مثال کے طور پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ کسی کے پاس کسی بادشاہ کے پاس جانا چاہو گے تو آپ کو کسی کا واسطہ لینا پڑے گا آپ ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہو اس طرح کی باتیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی گلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشبیح دینا یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کی بادشاہ جیسا ہے بتانا یہ بادشاہ کا معاملہ ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سن سکتا ہے ہر شخص کوئی اختیار ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بات اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے یعنی آپ کو اپنی آپ کی بات اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہم نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں اب دیکھیں نماز کتنی اہم چیز ہے پوری نماز دعا ہے سب سے اہم دیکھیں اقرار شہدتین کے بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ صلاح ہے یعنی ہماری نماز ہے اس پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر سلام فیرنے تک آپ کو کہیں وسیلے والا کوئی سیغہ نہیں ملے گا جتنی بھی دعائیں ہیں تشہود کے دعائیں جتنے بھی عزکار ذوان پوری نماز میں کہیں بھی آپ کو وسیلے وسیلے کیcilے کی بات نہیں ملے گیا یہ نہیں ملے گا کہ وسیلے سے دعا مانگنے کی بات نہیں ملے گی کہ وسیلہ لے کے دعا مانگا جائے یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں جب ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں جب اس میں بھی بات نہیں ملتی تو کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلے کا ضرور پڑتی ہے تو اللہ کے پاس بھی بے گر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی مثال مخلوق سے نہیں دینا چاہیے یہ بات غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ آدمی پکار سکتا ہے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے جیسے ہم نماز میں مانگتے ہیں اس کی مثال کیا نماز ہم پوری نماز میں کوئی وسیلہ وقت نہیں لیتے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ دیکھ لیئے سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اللہ تعالیٰ کی سنا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دعا بھی ہے کہ ایدنے سراطم مستقیم اللہ تعالیٰ ہمیں سراطم مستقیم پر چلا کونسا وسیلہ لے رہے ہیں ہم کس کا وسیلہ رہے ہیں ڈائریک رب اللہ رب اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اس لئے یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کر سکتے یہ بہت بڑی غلط صحیمی ہے جو کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں اچھا ہم دیکھیں تمام وسیلے وسیلے کے تمام طریقے کا ہم انکار نہیں کرتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پہنچنے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے ہر آدمی کی بات پہنچ سکتی لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک صحیح چیز کا حوالہ دیں جیسے اپنے عمال کا حوالہ دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکارک میں اہمیت بڑھ جاتی ہے یعنی یہ چیز ہم مانتے ہیں اور یہ چیز جائز وسیلہ ہے میرے کال سے ضائع بھائی نے اس کی وضاحت بھی کیے کہ جائز وسیلے کی کیا قسمہ ہوتی ہے تو اب کچھ لوگ جو مثال بھی دیتے ہیں سپورٹنگ مثال دیتے ہیں کچھ مثالیں دیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ماننا بھی ہے ان مثالوں کو ماننا بھی ہے تو اس کو صحیح ڈنگ سے سمجھنا چاہیے یعنی اگر آپ کو وسیلہ لینا بھی ہے تو آپ کو زندہ شخص کا وسیلہ لینا چاہیے جو آپ کے کام آ سکے یعنی جس کی جو سفارش کر سکے جو آدمی فوت ہو گیا وہ آپ کے لئے کیا کر سکتا ہے اب یہ لوگ کیا حوالہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بگر بس کے آپ نہیں جا سکتے ہو آپ کو وسیلہ لینا پڑے گا بھائی بس جو چلتی فٹی اس پر بیٹھو گے تو کہیں پہنچا سکتے نا ایک بس جو سڑ رہی ہو کسی کی گراج میں سڑ ہو جو بلکل کھٹا رہا ہو گئی ہو جو چل نا رہی ہو اس پر بڑھ گئے آپ کہاں چلے جاؤ گے آپ کی سریکی مثالیں دے رہو آپ کہہ رہو کہ بگر بس کے نہیں جا سکتے تو چلتی فٹی بس بیٹھو گے تب کہیں جاؤ گے تو ایک آدمی چلتا فٹا انسان ہے اس سے آپ دعا کرو گے تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آدمی جو مر گیا جو چلا گیا مٹھی کے اندر وہ آپ کے لئے کیا کرے گا بھئی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا تھا کہ اللہ احب العفلین میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو ڈوب گیا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں تو ایک اصول دیا ہے ایک رول دیا ہے ہمیں ایسے سارے لوگوں کو چیک کرنا چاہیے جو جو بھی ڈوب گیا نا قیامت تک جو بھی ڈوب گیا وہ آپ کی کسی کام کا نہیں ایک برتبہ سانس بند ہوگی تو آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام نے جو عقیدہ سکھایا ہے وہ دیکھیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں نا ان کی یعنی قرآن اور حدیث کے مقلب میں مثال تو پیش ہی نہیں کرنا چاہیے لیکن جو مثال پیش بھی کرتے ہیں وہ بھی فٹ نہیں ہوتی کہ مثال پیش کریں گے مردوں کا وسیلہ لینے کے لیے اور کہیں گے بس کے نہیں جاؤ گے بھئی آپ اس طرح کی مثال پیش کر کے یہ کہتے ہیں نا کہ زندوں کا وسیلہ لو آپ مردوں کے کہ وہ سیلے کے لیے مثال پیش کر رہے ہوگی بس جو چلتی پھرتی ہے تو اس طرح سے مثالوں سے بھی بات نہیں بنتی ہے ایسے کہتے ہیں سیڑھی لگانا پڑتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ تھوڑی ترکلے مان ملو تو کونسی سیڑھی بھائی جو آپ کا لوڈ لے سکے نا جو آپ کو آگے تک پہنچا سکے نا آپ کا سپورٹ کر سکے نا جو سیڑھی کسی کام کے نہیں ہے پیر رکھتے ہی ٹوٹ جائے جو سڑ گئی ہے گل گئی ہے وہ اس پہ اس پہ بیٹک آپ کہاں پہنچ جائیں گے تو یہ سب مثالیں کسی کام کی نہیں ہے کہ آپ مثالیں دے رہے ہیں کسی اور چیز کی اور پھر استلال کر رہے ہیں کہ جو فوت ہو گئے دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ لینا ہے بزرگوں کا وسیلہ لینا ہے تو یہ سب مثالوں سے یہ اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدے کے مسئلے میں اس طرح کی مثالوں سے مسئلہ نہیں ثابت ہوتے آپ کے پاس واضح دلیل چاہیے قرآن کی اور واضح دلیل چاہیے حدیث کی اس میں قیاس آرائی بھی نہیں چلتی ہے عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچو قیاس آرائی نہیں چلتی اس میں استیاد نہیں چلتا ہے اس میں صرف ایمان لائی جاتا ہے اس لئے مثالوں کی بات حکام کسی اور مسئلے میں تو ہو سکتی سمجھنے کے لیے لیکن عقائد کے معاملے میں جو قرآن میں ہے واضح کلیر جو حدیث میں ہے کلیر وہ اس کو ماننا ہے جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا